موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بلا احسان ہے اور اللہ کا بہت بلا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم عرب کو ایمان کے قیمتی دولت سے نواز رکھا ہے اللہ تعالی نے ہم عرب کو ماہ رمضان تک پہنچایا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے رمضان کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں قرآن میں خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں رمضان کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے یا جگہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو بلکہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو بتایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے جو رمضان میں نازل ہوئی اس کے بعد دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایہا اللہین آمنو کتب علیکم الصیام اس آیت میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں میں فرض کیے گئے اور اللہ تعالی نے اس کی جو علت فرمائی کی وجہ کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج اس سال کا جو رمضان ہے اس میں وہ لوگ نہیں ہیں اللہ کی فضیلت ہے اللہ کا رحم اور کرم ہے ایک حدیث میں آتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب میں رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اس دن سے جو ہے رمضان کے برکات شروع ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اس رات ہی سے اللہ تعالیٰ شیاطین کو جتنی بھی شیاطین ہیں ان کو قید فرما دیتے ہیں اسی طرح سے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام اللہ تعالیٰ جو بھی ارچنے لگ سکتی تھی رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی اپنی طرف سے صاف کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اب صرف ہماری طرف سے جو ہے لگن اور محنت ہو رمضان کی جو فضیلت اس کو وصول کرنے والے ہم ہو اور اسی حدیث میں کہ جہنم کا جتنا بھی دروازہ ہے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ تمام کے تمام کھول دیا جاتے ہیں اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور پاسن فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو منادی ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اے طلب خیر کے طلبگار خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو خیر کے کام کرنے میں آگے بڑھو اور فرماتے ہیں اے شرک کے چاہنے والے اور برائی کرنے والے رکھ جا اور اسی طرح سے اسی حدیث میں آگے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی جہنم سے لوگ آزاد کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکالتا ہے وَلِلَّهِ يَتَقَعُ مِنَ النَّارِ اور یہ جو بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی اس کے آخر نے فرمایا کہ یہ روزانہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی بارش ہے ہمارا کو اس میں آگے بڑھنا ہے اور جتنی بھی احکامات ہیں خاص کر کے روزہ ہے یہ روزہ کا احتمام کرنا چاہئے روزہ ہم پر فرض ہے کسی بھی شخص سے جو بھی انسان صحیح سالم ہے بیمار نہیں ہے صحت والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ بنیاد ہے اسلام کی بنیاد الاسلام وعلا خمسین جس حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں ایک روزہ ہے یہ روزہ ایک بہت اہم چیز ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا ہے روزہ کے تعلق سے بھی احادیث میں کسرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک خاص جنت کا دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے اس سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے جب تمام روزہ دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائیں گے اس دل سے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو بہت سی فضیلتیں ہیں اس رمضان کے تعلق سے اس میں خیر جو کام کیا جاتے ہیں اس کی بھی اللہ کے ہاں قدر بڑھ جاتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی خیال لگنا ہے کہ جو جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بری بات کو نہ چھوڑے رمضان میں اور برے کام کو نہیں چھوڑے رمضان میں اس کے بھوکا رہنے کی یا پانی نہ پینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہمیں ہر برائی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم رمضان کی برکات کو صحیح طریقے سے غصور کرنے والے ہو جائیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں کیونکہ آئندہ ہمیں روزہ ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو ہمیں ملا ہے اس رمضان یہ رمضان جو ملا ہے اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیں اور ہر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہمارے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین